آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں نئی تاریخ رکم عمران خان وزیراعظم نہیں رہے عدم اعتماد کامیاب تحریک عدم اعتماد کے حق میں 174 بورٹ پڑے عمران خان تین سال سات ماہ اکیس دن تک وزارت عثمہ کے منصب پر فائز رہے ملک میں نئی تاریخ رکم پہلی بار منتخف وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب عمران خان سابق وزیراعظم بن گئے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی قراردات 174 بورٹوں سے کامیاب ہو گئی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب 14 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے قومی اسمبلی اچھلاس میں پینل آف چیئر پرسن کے رکن سردار آیاز صادق نے کامیابی کا اعلان کیا متحدہ اپوزیشن نے فتح کے ناہرے بلند کیے واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں برسر اقتدار آئی اور عمران خان نے 18 آگز 2018 کو وزارت اسمہ کا حلف اٹھایا پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی جماعتوں میں ایمکیم پاکستان مسلم لکھ آپ عوامی مسلم لکھ جی ڈی اے وی اے پی اور بعض دیگر ازا ترقین بھی شامل تھے عمران خان تین سال ساکھ ماہ اکیس دن تک وزارت اسمہ کے منصب پر پائز رہے عمران خان پالیمانی تاریخ کے پہلے وزیراعظم ہیں جنہیں باقاعدہ آئینی طریقے کار کے تحت ادم اعتماد کی قراردات کے ذریعے اپنے عہدے سے ہٹایا گیا اس سے قبل 1999 میں بینظیر فٹو کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائے گئی جو ناکام رہی اس کے بعد 2006 میں ثابت وزیراعظم شوکت عزیز کے خلاف بھی آپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد ناکام رہی